اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیال ٹید و خوش شامدید آج ہم بات کریں گے مکھیوں کے حوالہ سے اگر دودھ کو قدو میں ملا دیا جائے اور پھر اسے گھر میں چھڑک دیا جائے تو وہاں مکھییں داخل نہیں ہوئیں گی اور اگر مکھی کو پکڑ کر اس کا سر جدا کر دیا جائے اور بھڑھ کے کاٹنے کی جگہ پر اس کا لیپ کر دیا جائے تو درد ختم ہو جائے گا اگر مکھیوں کو جلا کر شہد میں حل کر لیا جائے اور اس کے بعد گنجے شخص کے سر پر اس کا لیپ کر دیا جائے تو اس کے سر پر بہترین کالے بال نکل آئیں گے جب مکھی مر جائے تو اس پر لوہ کا میل کچیل چھڑک دینے سے مکھی اسی وقت زندہ ہو جائے گی اگر گھر میں قدو کے پتوں کی دونی دی جائے تو وہاں مکھییں داخل نہیں ہوں گی اگر بہت سی مکھیوں کو پکڑ دیا جائے اور ان کے سر کاٹ کر پڑبال اگنے والی جگہ پر رگڑ دیے جائیں تو اس جگہ دوبارہ پڑبال نہیں ہوگیں گے اور اگر مکھیوں کو پکڑ دیا جائے اور ان کو کاغذ کی ماند کپڑے کے اندر لپیٹ کر اشوب چشم میں مقتلاش شخص اپنے گلے میں ڈال لے تو شفای آب ہو جائے گا اگر مکھی کو پکڑ کر اس کا سر کاٹ کر ٹھینک دیا جائے اور مکھیہ جسم کو آنکھوں کے زخم پر لگا دیا جائے تو آنکھ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا محمد بن ذکریہ قضونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ مکھی کے پر کو دانت کے درد میں مقتلاش شخص کے بازوں میں لٹکانے سے اس کے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کو باولے کتے نے کاٹ لیا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو مکھیوں سے بچائے کیونکہ مکھیاں اسے عذیت میں مقتلاش کر دیں گی تو آئیے تھوڑی سی خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں کہ مکھیوں کو خواب میں دیکھنے کی تبیر کینا رکھنے والے دشمن پر دلیل ہے کمزور لشکر سے دی جاتی ہے اور بعض اوقات مکھیوں کا خواب میں دیکھنا پاکیزہ رزق کی علامت ہے بعض اوقات مکھیوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیماری اور دوا سے دی جاتی ہے مکھیوں کا خواب میں دیکھنا پرے عمال کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے بعض اوقات مکھیوں کا خواب میں دیکھنا زلط اور رسوائی والے کام میں مشغولیت کی جانب اشارہ کرتا ہے تو جناب محترم امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لینا ہے اور ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لینا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے نوکفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک آپ کو اور میرا اللہ حافظ